اب کوئی چاہے کہ اپنے آپ کو امپروف کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپروف کرو اچانک تھوڑی کربالہ میں پہنچتا ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنی نفس پرستی میں مشغول رہا ہوں دنیا میں مشغول رہا ہوں اپنے کاموں کو اپنی طرح کرتا رہا ہوں خدا کی نامانو اور اس کے بعد اچانک ایک دم میں کربالہ ہی بن گیا ایسے کیسے ہوتا ہے پہلے سے پرپیئر کرنا ہوتا ہے تو مثال کی دور پر کیا کرے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا کرے تو میں کہوں گا اب دیکھو بھئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو اہلی بیت نے دیا ہے ہمارے پاس کونسا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وقت کم ہے اس کے اوپر اب جو روایت بولنے والا ہوں اس کے اوپر ایک عشرہ پڑ چکا ہوں اب اس کو شروع کر دیا تو آپ سوچھو کیا صورتحال ہو جائے گی اب یہ ایک دو دن رہے گا ہوں بس اس روایت کا نام ہے روایت انوان بسری اور پہلے بھی جب یہاں پہ حاضر ہوا تھا کچھ سال پہلے تو میں نے اس کا اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں انوان بسری کی روایت جیسے آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی اس کے اندر پورا امام نے راستہ لکھا ہوا ہے کھانے پینے کے معاملے میں یہ کرنا لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملے میں یہ کرنا اپنے ایٹھکس اور موریلز کے اندر یہ کرنا طریقہ بتائیں بارہ پوائنٹس امام نے دیئے ہوئے ان بارہ پوائنٹس پہ پر پیکٹس کر یہاں سے شروع کر مثلا کھانے پینے میں کیا فرمایا مثلا کھانے پینے میں فرمایا نمبر ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے امام لوگوں کو بہتر کرنا ہے کہہ رہے ہیں جب بھی کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھو صحیح اب ہم آیاں لوگ کہیں گے نہیں موانا ہم بسم اللہ نہیں ہم تو پہلے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پوری یہ تو ایک اور مسئلہ ہے کہ فاتحہ پڑھتے ہو بخرا پڑھتے ہو یہ بتاؤ سوچ کے پڑھتے ہو بغیر سوچے پڑھتے ہو پڑھنے کو تو سورہ یاسین بھی پڑھتے رہتے ہو میں دیکھا ہے باتیں کرتے رہتے ہو پڑھنے کا کیا ہے جب امام کہہ رہے ہیں یہ پڑھو اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرو اس کی رحمانیت کو سوچو اس کی رحیمیت کو سوچو پھر امام نے دوسرا جملہ فرمایا ہے کہ جب تم کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھو پہلی ایک اور بار فرمایا ہے مشکوک چیز مت کھاؤ حلال میں سے کھاؤ اچھا کوئی مسلمان حرام کھائے گا تو امام نے کیوں کھا امام نے کیوں فرمایا کیوں بہت ساری کمائی ایسی ہے جس کے حلال ہونے پہ یقین نہیں ہوتا ہے ڈاؤٹفل ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے امام فرمایا ہے ڈاؤٹفل میں سے مت کھاؤ کنفرم حلال میں سے کھاؤ کنفرم حلال میں سے کھاؤ ابھی جیسے ہی میں کہوں گو نا کوئی مجھ سے پوچھنے پہ ملو نا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ہم وہ پتہ نہیں خمز دیتا دوسرے کو کھاؤ اپنے گھرے بان میں جہاں کو دوسرے کو کھاؤ دیکھتے ہو ہم لوگ فوراں دوسرے کو دیکھیں امام نے ہمارے لئے کہا ہے اپنی کمائی دیکھو اس میں کیا رکھا ہے تیسری بات کیا کہی کہا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ بھوک نہ لگے مت کھاؤ اچھا ممکن ہے کوئی کہا یہ میڈیکل سائنسز ہے امام سپرٹ کی روح کی ڈیولپمنٹ کے لئے بات کر رہے ہیں یہ جو انوانیں بس رہی ہیں نا یہ انتہائی بزرگ آدمی ہیں ان کی عمر گزر گئی ہے عمر گزرنے کے بعد گزارنے کے بعد امام کے پاس آ کر کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی دردر گزار دی میں آپ کی خدمت میں حضر روح مجھے کچھ سکھائیں امام نے فرمایا دیکھو کیا فرمایا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ پیٹ کے لئے کھاؤ اس کے بعد فرمایا جب تم کھانے لگو تو اس سے پہلے کے پیٹ بھر جائے ہاتھ روک لو چھا یہ بھی پیٹ کا ہے ہاں بے ظاہر تو پیٹ کا ہے پیٹ پہ ہی عمل کر لو